السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے رمضان المبارک کی نسبت سے ایک اہم ویڈیو آج لے کر آیا ہوں آپ سے گزارش ہے ویڈیو آخر تک دیکھئے گا تاکہ کچھ حاصل ہو اور ویڈیو کے بارے میں کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اپنے رکھا ہے آپ تو بیزی رہ گیا رہا ہے نہیں مانتی ہوں مجھوٹ اس دل سے نہ کرو اس کا کو فائدہ دے دکھا میں تو اسلام کے نام پر دھبا ہوں میں تو مسلمان کے نام پر یہ ہوں وہ ہوں میرے خلاف فتوہ جاری کر دینا چاہیے میرے کپڑے یہ نہیں میرے کپڑے وہ نہیں بلا 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 یہ نو قرآن میں یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھائے کہ آپ ایک عورت کو فورسل بھی پردہ کراؤ ایمین یہ ضرور لکھائے کہ ایک عورت کو پردہ کرنا چاہیے پٹ یہ نہیں لکھائے کہ اگر وہ نہیں کری تو زبر دستی اس کو گالیوں کی بہنچھار کرو اس کو ننگی بلاؤ اس کو اتنا انچپنا پر شرمندہ کرو کہ وہ خود ہی ایسے پردے میں آجائے یہ نہیں لکھائے اب جا کے پھر سے قرآن پڑو پٹ یہ ضرور لکھائے میں ایک بوم ڈراب کرنے جا رہے ہوں سارے مردوں کے لیے یہ ضرور لکھائے کہ مردوں کو نظروں کا پردہ کرنا ضروری ہے مطلب کہ ایک آدمی ایک عورتوں کو شادی سے پہلو اس نظریے سے دیکھ ہی نہیں سکتا ہے اور جو اسلام کے رولز بنے تھے وہ ڈیر ہزار سال پہرے بنے تھے جب عورتوں کے پاس کوئی رائٹس نہیں تھے وہ اپریس تھی اسلام میں چار شادیاں بھی اسی لئے allowed ہیں کیونکہ اس تائم پر جب عورتوں کے پتی مر جاتے تھے تو لوگ ان کا فیلی ریپ کر لیتے تھے اور ان کے پاس اتنا رائٹ نہیں تھا کہ کوش آ کے جسٹس مانگے تو ایک عورت کی موڈسٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چار شادیاں allowed کی گئی مسلمان کے نام پہ دھبا ای پٹ I don't believe in religions I don't believe in religions I just I'm more like a spiritual person and that's my personal choice اور اللہ بھی ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ جو بھی چیز کرو وہ دل سے کرو اگر آپ دل سے کچھ نہیں کر رہے ہو سب اوپر جانے کے لیے کر رہے ہو تو جو آپ کر رہے ہو پانچ وقت کی ناماز یا جو کچھ بھی آپ کو کبھی جنت نصیب نہیں ہوگی اور سب سے پہلا سوال ہے یہ ہے کہ اوپر والا جب سب کو چاہے وہ ہندویوں مسلموں شکھوں اشائیوں سب کو بنایا تو پھر سب سے زیادہ مسلموں کو کیوں ہکارت کی نگاہ سے ادرس ریلیجنس والے دیکھتے ریجن کیا دوسرا سوال یہ ہے کہ اوپر والا ایک ہے یہ سب ہی جانتے ہیں ہندو مسلم جو بھی دھرم سے بیلونگ کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کیوں مطلب یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اوپر والا ایک ہے یا اشور ایک ہے یا گوڑ ایک ہے کیوں کنفیوجن میں وہ اپنی جندگی پتاتے رہ جاتے ہیں بہن کے دو سوال ہے سوال کے پہلے انہیں کہا کہ اوپیش ٹی وی دو جار شہ سے دیکھ رہے اور ٹیلی ویجن پہ مجھے اور کئی سالوں پہلے سے دیکھ رہے ہیں ان کا سوال ہے کہ باقی لوگ مسلمان کو ایسی غلط نظر سے کیوں دیکھتے یہ پہلا سوال اور دوسرا سوال کہ سب مذہب والے جب جانتے ایک خدا ایک ہے تو ایک خدا میں کیوں نہیں مانتے ان کے دو سوال ہے بہن پہلا سوال جو آپ کا تھا کہ لوگ مسلمان کو غلط نظر سے کیوں دیکھتے اس کی مین وجہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا وہ ہے میڈیا آج میڈیا جیسے میں نے کہا سب سے طاقتور ٹول ہے سب سے طاقتور ہتیار ہے میڈیا آج ایک ہیرو کو ویلن بنا سکتا ہے ویلن کو ہیرو بنا سکتا ہے دن کو رات رات کو دن تو یہ میڈیا کا کھیل ہے جیسے میں نے کہا نا یوکے میں کیا ہوا تو اسی طریقے سے آج پہلے جو تھا امریکہ کو درتہ رکشہ سے ابھی رکشہ چلی گئی ابھی خوف اسلام سے کہ امن پھیلے گا تو جو غلط کام کر رہے ہیں وہ ممکن ہی نہیں اگر امن سب جگہ پھیلے گا کچھ لوگ نہیں چاہتے امن پھیلے کیونکہ امن جب پھیلے گا تو ان کے دھندے میں نقصان ہوئے گا کیونکہ کچھ لوگ کے دھندے جب ہی چلتے ہیں جب امن نہیں ہیں فائدہ ہوتا ہے نا جگڑا بگڑا ہو تو ان کا فائدہ ہوتا ہے تو ہر انسان نہیں چاہتا ہے امن ہو بات کریں یہ امن کی war for peace actually کر رہے war on peace ہم جنگ لڑ رہے امن کے لیے وہ امن کے لیے نہیں جنگ لڑ رہے امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑے not war for peace war on peace امن کو قائم کرنے کے لیے جنگ نہیں لڑے امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑے تو یہ میڈیا ہے بھین میڈیا اتنا پاہفول ہے اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمان میڈیا میں پیچھے ہے ہم کو میڈیا کے ذریعے صحیح پیغام پہنچہ ہے بھین آپ دیکھ رہے پیچ ٹی وی چھ سال سے پہلے اس کے پہلے آپ نے دگر چینل پر مجھے دیکھا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے آپ کو کئیسا لگتا ہے اسلام کا مدب پیچ ٹی وی دیکھنے کے بعد آپ کے کیا خیالات ہے اسلام کے بارے میں مورتی پوچھا جو کہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں پڑا جو اوپر والا ہمیں بنایا تو ہم جس کو بنا کے پوچھتے ہیں اس میں شکتی کیسے ہو سکتی ہے دوسرا سوال کہ آپ جب اوپر والا ہم پورے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے تو ایک مورتی کیسے کسی انسان کو کنٹرول کر سکتا ہے تیسرا ہے ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ میں بسواس ہے آس تھا ہے آپ کہیں بھی رہیں اوپر والے کو یاد کیجئے اوپر والے آپ کی دعا جرور سنیں گے یہ میرے بچپن سے یہ میرے دل میں ہے اور جیسے جیسے میں بڑی ہوتے گئی میرے مند میں اور بھی ایسا سوال آتے گئے اور میں خود بخود اس کا سولیوشن ڈھونڈتے رہ گئے اور آج جا کے جب میں آپ کے پیچ ٹی وی سے جوری تو مجھے اور بھی میرا جتنے بھی کنفیوزن سے وہ دور ہوتے گئے اور آگے کوشش ہوگا اور بھی دور ہوتے چلے جائیں گے آپ کو کیسا لگتا ہے اسلام مذہب مجھے بہت پسند ہے آپ کو غلط سے ہی دور ہو گئے آپ کی جو میڈیا پھیلا رہی ہے ہاں یہ مجھے ہمیشہ رہتا تھا کہ اسلام دھرم بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں نہ تو مرتی پوجا ہے نہ بھی کچھ ہے صرف اوپر والا ہے جو ایک ہے جو پورے دنیا کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا جس کے بینا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو پھر جو ہے ہم جو ہے اسے کیوں نہیں مانے جو دوسرے کو مانے آپ تو قرآن کے آیت کا ترجمہ کر رہی ہے ماشاءاللہ اللہ کے مردی کے بینا تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے بینج آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جب گہر مسلمان یہ جانتے کہ خدا ہے کہ تو مانتے کیوں نہیں ہاں یہ سوال تھا کہ مانتے کیوں نہیں ہیں وہ کی ایک ہی شکتی ہے چاہے وہ گوڈ وہ کریشن بولتے ہیں ہندو بولتے ہیں یشور ایک ہے مسلم بولتے ہیں اللہ ایک ہے گروہ دعا اور آپ بولتے ہیں کہ وہاں ہے گروہ ایک تو جب سب بھی بولتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں کہ اشور ایک ہی ہے آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر جانتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں اس کے مین ذمہ دار ہے دھرم کی عدیقاری دھرم عدیقاری دھرم عدیقاری نہیں چاہتے کہ سب لوگ اس کو مانے جانے ٹھیک ہے لیکن ماننے لگیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائیں گی لیکن یہاں پہ دکان بند ہو لو اور ہر دھرم میں کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ سب دھرم ماننے والے اپنے کتاب کے قریب آئے ہیں تو ان کی دکان بند ہو جائیں گے ہر دھرم میں اسے لوگ ہیں تو ان کی دکان بند ہو جائیں گی تو اسی لئے میری سب سے زیادہ کوشش رہتی ہے سب سے زیادہ کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو اپنے دھرم کتاب کے قریب لے جائے سب سے پہلا تو میں کہتا ہوں مسلمان اور گھر مسلمان کو ارمی کتاب پڑھو ان پہ تحقیق کرو جو یقصہ آنے تو اس کے اوپر تاؤ پہلا تو اسی لیے جتنے دھرم ادھیکاری ہے دھرم کے عام پبلک تو میرے فیور میں دیکھو عام پبلک عوام چاہے مسلمان کی ہو ہندو کی ہو ہیسائی کی ہو ساتھ میں ہیں لیکن دھرم ادھیکاری جو اکثر ہے وہ نہیں چاہتے کہ سب لوگ ایک ہو جائیں گے تو دکان بند ہو جائیں گی تو یہ مین پرابلم ہے دھرم ادھیکاری کا اسی لیے اگر سرب دھرم کے ماننے والے اپنی کتاب کا ترجمہ پڑھے صحیح معنی سے اس پہ عمل کرے تو سب لوگ ایک عشور کے پاس آئیں گے اور ایک عشور کو مانیں گے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اس کے باب جود بھی سب کوئی کراس کیوں کرتے ہیں اسلامی دھرم کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب سے اچھا دھرم ہے سب راستہ سب ایک ہے اس میں نہ کوئی یہ دکھاوا ہے نہ کوئی آپ کا اس میں اول جول ٹائپ کا کوئی بھی پرپرنسٹی نہیں ہوتی ہے کہ یہ باجہ باجہ یہ وہ فیڈ بھی کیوں نہیں کرتے بہن کیونکہ آپ پیش ٹی وی دیکھ چکے تو آپ پیش ٹی وی دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے باقی چینل صحیح اسلام نہیں دکھا رہی باقی چینل دکھاتے ہیں کہ مسلمان ٹیرشٹ ہیں مسلمان دیشت گرد ہیں مسلمان ظلیل کرتے ہیں مسلمان یہ کرتے ہیں خواتین کو حق نہیں دیتے تو سب لوگ تو پیش ٹی وی نہیں دیکھتے نا انشاءاللہ ایک دن آئیں گا جب دنیا کے اقصر لوگ پیش ٹی وی دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ پیش ٹی وی کو کم از کم دنیا کی سب سے اہم دس زبانوں کے اندر پھیلائے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اسلام ایک دن ہر گھر میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ذریعہ بنائیں کہ صحیح اسلام دنیا کے ہر گھر میں پھیلے گا انشاءاللہ بہر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے کہ خودائک ہے میں بچپن سے مانتی ہوں اوپڑ والا ایک ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علم آخری پیغمبر ہے ہاں یہ بچپن سے ہی پتا ہے مجھے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر شویتہ جب آپ مانتے خودائک ہیں آپ مانتے بودپرستی گلت ہے آپ مانتے محمد صلی اللہ علم آخری پیغمبر ہے تو اس کا مطلب آپ مسلمان ہو چکے ہاں یہ ایک چیز میں سوال کرنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ آپ کے مند میں جو بھی آپ دھرم اپنا رہے ہو یہ تو جاری نہیں ہوتا کہ آپ اسے ریپلیس کریں پبلک کے بیچ میں ضروری نہیں ہے اور اگر آپ مند سے مانتے ہیں تو اوپر والا جان رہا ہے کہ آپ کیا ہیں اور اوپر والے کو ہی مانتے ہوئے سارا چیز فولو کر رہے ہیں تو کیا جاری ہوتا ہے کہ مسلم بتائے ہی کہ ہم مسلم ہیں بہن کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر مند سے مانے کافی نہیں کیا ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو شک لگتا ہے کہ اگر میں ظاہر کروں تو میری زندگی خطرے میں ہیں اور یہ ٹاپک کے اوپر بھی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری جان خطرے میں ہیں ایسے ماحول میں ہیں ایسے علاقے میں آپ ہیں 99 فیصد سے زیادہ گیر مسلم ہیں اور جنگ کا ماحول ہے اور پتا چل جائیں گا میں مسلم ہوں تو قرآن کی آیتیں اگر آپ کی جان خطرے میں ہیں تو آپ شرک بھی کر سکتے ہیں لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے مطلب اگر کوئی پوچھے کہ تو مشرک ہو آپ کو پتا آپ کی جان خطرے میں آپ ہاں کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کے دل میں ایمان ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ عزازت دیتے ہیں کہ اگر آپ کی جان خطرے میں ہیں کوئی بندوق رکھتا ہے سر پہ اور بولا کون ہے تم اگر تم مولے ہاں میں مشرک ہوں لیکن دل میں ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے تو آپ گنے گا نہیں تو اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے اظہار کرنے کی وجہ سے آپ کی جان خطرے میں ہیں یا کچھ تکلیف آ سکتی تو مت اظہار کرو لیکن اظہار کرنے سے فالو کرنا آسان ہے جو شخص اظہار کرتا ہے وہ فالو بھی کریں گا اگر اظہار نہیں کریں گا بولتا میں مسلمانوں اگر اس کے جان کا خطرہ ہے تو کوئی حرض نہیں اس کے دل اس کے بیچ میں اور خدا کے بیچ میں اظہار کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جان کا خطرہ نہیں ہے پھر بھی بولتے نہیں میں جان کا خطرہ نہیں ہے مجھے کوئی تکلیف میں چھوٹی موٹی تکلیف ہے اس لئے میں نے اظہار کرنے کیا پھر کیا ہوں گا پھر اس کو عمل کرنا مشکل ہوں گا اگر چھوٹی موٹی تکلیف ہے تو اظہار کرنا چاہئے کیونکہ اس کو عمل کرنے میں آسانی ہوئیں گی نماز پڑھنے میں آسانی ہوئیں گی روضہ رکھنے میں آسانی ہوئیں گی اگر قبول نہیں کریں گے مشکلات اور بڑھیں گی لیکن اگر مشکلات اتنی ہیں کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے تو آپ مایکروفون پہ بھی نہیں آتی تھی میں بھی فیلڈ میں ہونا بہن اگر آپ کو جان کا خطرہ ہوتا تھا تو مایکروفون پہ آکے آپ بولتی بھی نہیں تھی کہ میں مدپریسی کے قلاب ہوں میں خدا میں مانتی ہوں جب اتنا بول دیئے تو مجھے یقین آپ کے جان کا خطرہ نہیں ہے میں بھی فیلڈ کا ہونا آپ ڈاکٹر ہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں آپ کونسے ڈاکٹر ہے پتہ نہیں میں جسم کا ڈاکٹر ہوں آپ پی ایڈ ڈاکٹر ہے کا میڈیکل ڈاکٹر ہے کونسے ڈاکٹر ہے بھی نام ڈینٹیسٹ ڈینٹیسٹ ہے ماشاءاللہ قریب پیشہ ہے میں میڈیکل ڈاکٹر ہم بھی بھی اس ہوں آپ ڈینٹیس ہے آپ کو کسے پتا چلتا ہے دات میں درد ہو رہا تو کیا پرابلم ہے برا بننا تو ویسا مجھے بھی تھوڑا تھوڑا پتا چل جاتا میں جسم کی ڈاکٹر کے علاوہ روحانی ڈاکٹر بھی ماشاءاللہ تو مجھے پتہ آپ کو جان کا خطرہ نہیں ہے تو جان کا خطرہ نہیں ہے تو میری یہ رائے ادھار کرنے سے آپ کو عمل کرنے میں اور آسانی ہوں گی یہ مجھے پتہ ہے پتہ آپ کو نا تو آپ کو جان کا خطرہ ہے اب میں ابھی کلیر نہیں کر سکتی کچھ بھی آپ سے اور ایک لاش دواز ٹھیک انشاءاللہ لیکن میرے نزدیک آپ مسلم ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو اور ہدایت دے جاننے کے لئے اور عمل کرنے کے لئے بھی بھین اور ایک لاش کورشن پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے جب اوپر والے سب کو نیچے بھیجے تو پھر نیچے ڈیوائیٹ کیوں کیا گیا کہ سب الگ الگ دھرم میں بیلونگ کرنے لگے یہ سوال کل پوچھا گیا تھا مجھ سے کہ اوپر والا جب ایک ہے تو نیچے والے کو ڈیوائیٹ کیوں کیا اللہ نے خدا نے بھگوان نے ایک ہی دھرم بھیجا ہے ایک ہی دین قرآن میں لکھتے ہیں سولیہ العمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس میں اندینہ اندلہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ایک ہی مذہب صحیح ہے وہ ہے اسلام جس کے معنی ہے امن شانتی حاصل کرنا اللہ کے پیغام پہ عمل کرنے کے بعد تو جو بھی اللہ خدا ایشور کے پیغام پہ عمل کرتا ہے اور امن حاصل کرتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم لیکن کیا ہو گیا کہ کیونکہ خدا نے بہت سے پیغام بھیجے اور جتنے پیغام پہلے آئے تھے وہ محدود تھے ایک گروہ کے لیے اور وہ پیغام ویلڈ تھا ایک وقت کے لیے کیونکہ خدا جو سب کچھ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے انسان پورے پیغام کو حضم کر سکے گا سمجھ سکے گا اسی لیے چودہ سو سال پہلے قرآن بھیجا جتنے پہلے کتابیں بھیجے وہ وقت کے دوران بدلتے گئے لوگ نے بدلے اور خدا نے اسے محفوظ رکھنا صحیح نہیں سمجھا کیونکہ ضرورت نہیں تھی اللہ نے خدا نے بغوان نے وہ پہلے پیغام جو محدود تھے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی لیکن کیونکہ آخری پیغام قرآن چودہ سو سال پہلے جب بھیجا قرآن میں اللہ لکھتے ہیں سورہ حجر میں سورہ پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اسے محفوظ رکھیں گے کیونکہ یہ آخری پیغام ہے اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنے والا ہے اسی لیے وہ صرف ایک گھو کے لیے نہیں صرف مسلمان کے لیے صرف عربوں کے لیے سارے انسانوں کے لیے اور صرف ایک وقت کے لیے محدود نہیں تا قیمت ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنے والا یہ پیغام کو کوئی بدل سکتا ہی نہیں اسی لیے جتنے پرانے پیغام ہیں بدلنے کے باوجود ان میں جو مین بات ہے جو اصل بات ہے توحید کی کہ خدا ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بدپرستی نہیں کرنا چاہے مرتی بوجہ نہیں کرنا چاہے سارے مذہب کے کتابوں میں موجود ہے وہ الگ باتیں کا دھرم ادھکاری ان کو عام نہیں کرتے اپنے لوگوں کے سامنے اس لئے لوگ کو غلط فہمیے کہ زاکیر صرف اپنی مذہب کی بات کر رہا ہے میں ان کی مذہب کی بات بھی کر رہا ہوں تو لوگ جب تحقیق کرنے لگتے ہیں تو پتا لگتا ہے کہ یہ تو صحیح بات کر رہا ہے تو ایک چیز اللہ نے کیا ہے الحمدللہ بھگوان نے اشور نے کہ یہ مین پیغام توحید کا محفوظ رکھا ہے اور اس میں یہ بھی محفوظ رکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں hope that answers the questioner system